اللہ اللہ لہ اللہ لہ اسلام علیکم جماعی سp universe سٹورنٹس آپ سب آپ سو رہ کے ساتھ سلام کاشاو سٹورنٹس آج جو ہم ایک نئی لیسن نیا سبق شروع کریں گے وہ کیا سبق ہے وہ ہے صفحہ نمبر 169 پر اردو گنتی سٹورنٹس آج ہم سیکھیں گے اردو گنتی کے بارے میں سوال نمبر تین جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ پچھلی جماعتوں میں ایک تا بیس تا گنتی سیکھ چکے ہیں آپ گنتی سیکھ چکے ہیں آئیے اس کا اعادہ کرتے ہیں یعنی کہ اس کی دوہرائی کرتے ہیں چلے سٹوڈنٹس آپ کو نظر آرہا ہے جیسے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے اسی طرح آپ کی بکس پر ٹیبل بنا ہوا ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے سٹوڈنٹس آپ نے اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ کس طرح سے کرنا ہے آئیے میں آپ کو سکھاتی ہوں اوکی سٹوڈنٹس آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس کو پر لکھا ہوا ہے انگریزی اعداد دوسرا ہے اردو اعداد اور تیسرا ہے الفاظ یعنی یہاں پر ہم لفظی گنتی اردو گنتی رائٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹیبل میں جو بلوک بس ہے آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے چاہے وہ انگریزی اعداد کا ہو چاہے اردو کا یا پھر لفظی گنتی یعنی کہ الفاظ کا اردو گنتی کا جیسے کہ پہلے میں دیکھتے ہیں پہلے میں انگریزی اعداد ون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اردو اعداد میں بھی لکھا ہوا ہے اور الفاظ میں بھی لکھا ہوا ہے سیکنڈ تین انہوں نے انگریزی اعداد میں یہ لکھا ہوا موجود ہے ہم اس کو اردو اعداد اور لفظی گنتی میں لکھیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور وہ اس طرح سے اس کو آپ نے رائٹ کرنا ہے پھر آ جاتا ہے سیکس یہ بھی انگریزی اعداد جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو چھے یعنی کہ صرف اردو اعداد میں لکھیں گے کیونکہ یہ لفظی گنتی میں بھی رائٹ کیا گیا ہے پھر آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اردو اعداد والے بلوک میں ایٹ آپ اس کو انگریزی اعداد اور اردو گنتی میں رائٹ کریں گے اس طرح سے اوکے الف مدہ دو چشمیاں ہے ٹے آٹھ پھر آ جاتا ہے سات دیکھیں یہ انگریزی اعداد میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو اردو اعداد میں سات اس طرح ہمدار جو ہے وہ رائٹ کریں گے اور پھر اردو گنتی میں سین الف سات تے سات لکھیں گے پھر آ جاتا ہے پانچ پانچ انگریزی اعداد میں لکھا ہے آپ اس کو اردو اعداد میں اس طرح سے لکھیں گے اور جو لفظی گنتی ہے اس میں آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے پی الف پا نون چے پانچ پھر آ جاتا ہے دس یہ دیکھیں سٹورنٹس یہاں پر انگریزی عدد کا کولم ہے نہ انگریزی عدد اعداد والے کولم میں لکھا ہے نہ اردو اعداد والے کولم میں لکھا انہوں نے صرف لفظی گنتی یعنی جو الفاظ ہے وہاں پر لکھا ہے آپ اس کو انگریزی عدد اور اردو عدد میں لکھیں گے اب انگریزی میں جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے ون اس طرح سے جو ہے ورائٹ کرنا ہے اور زیرو کو بالکل اس کے ایکول جو ہے وہ سرکل شیپ میں لکھنا ہے لیکن جب آپ اس کو اردو عدد میں لکھیں گے تو آپ نے ایک جس طرح ہوتا ہے ویسے رائٹ کرنا ہے اور پھر اتنا سا گول جو ہے وہ صفر بنانا ہے اور پھر وہ اسی فارم میں بنانا ہے اور اس کو رائٹ کریں گے چار یہ اردو عدد کے کولم میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ اس کو انگریزی عدد کے کولم میں اور لفظی گنتی میں لکھیں گے ٹھیک ہے لفظی گنتی میں چھے علیف چارے چار آپ اس کو اس طرح سے رائٹ کریں گے اب آجاتے ہیں نیکسٹ کی طرف نیکسٹ ہے انگریزی عدد دیکھیں انگریزی میں پندرہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو اردو عدد اور الفاظ والے کولم میں رائٹ کرنا ہے اردو میں آپ اس طرح سے رائٹ کریں گے اور الفاظ میں اس طرح سے رائٹ کریں گے پے کا ایک شوشہ نون کا ایک شوشہ پھر دال پے نون پن دال پن رہے رہ پند رہ صرف الفاظ والا جو کولم میں وہاں پر رائٹ کیا گیا آپ بھی اس کو وہی پر رائٹ کریں گے ان دو بلوکس میں جیسے کہ دیکھیں یہاں پر آپ ایک انگریزی عدد والے جس طرح ایک ہوتا ہے ویسے لکھیں گے ساتھ اور پھر اردو عدد میں ایک ایسے لکھتے ہیں اور ساتھ اس طرح سے لکھتے ہیں آپ یہ رائٹ کریں گے نیکسٹ ہے جی انیس انیس انگریزی عدد والے کولم میں لکھا جا چکا ہے اور جب آپ اس کی قیمتی رائٹ کریں گے تو آپ اس کو کچھ اس طرح سے رائٹ کریں گے آپ اس کو رائٹ کریں گے انیس انگریزی عدد کے کولم میں لکھا جا چکا ہے اردو عدد کے کولم میں وہ آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے اور پھر جو الفاظ والا کولم ہے اس میں آپ نے کس طرح سے رائٹ کرنا ہے علیف نون یہ جب آپ نے یہ کش اشعہ ڈالنا اس کو تھوڑا سا لانگ کر دینا ہے یہ سین انیس پھر آپ لکھیں گے دس دس ون جو ہے ایک جو ہے وہ انگریزی داد میں آپ کو جیسے میں نے پیچھے بتایا ویسے رائٹ کرنا یہاں پر اردو اعداد میں لکھا گیا لفظی جو ہے دس وہ آپ اس طرح سے لکھیں گے دال سین دس نیکسٹ رجئے گیارہ آپ نے انگریزی داد میں ایک جو ہے بلکل اس طرح رائٹ کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے لکھیں گے یعنی کہ اور جو اردو اعداد ہے اس میں علف کی طرح رائٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا سولہ اس طرح سے لکھیں گے اور الفاظ والے کولم میں سین کے دو شوشے اس طرح سے رائٹ کریں گے نیکسٹ جی دیکھیں الفاظ والے کولم میں بے یہ سین بیس لکھا ہوا ہے آپ اس کو اردو اعداد میں اس طرح سے ٹو اور زیرو لکھیں گے اور انگریزی اعداد میں اس طرح سے دو اور زیرو لکھ کر رائٹ کریں گے یہ آج آپ کا ورک ہے جو آپ نے اپنی بک پر صفحہ نمبر ایک سو انسٹ پر لکھنا ہے اور ایک سلے کے بیس تک گنتی جو ہے وہ یاد کرنی ہے اوکے سٹورنٹس اللہ حافظ